جو مین چیزوں کے جو مسائلیں وہ اسکندر آ جائیں گے آپ کے پاس اور ایزی لی آپ اسکندر سے استعمال کر سی لیں گے سات سو ساڑھے سات سو روپے گی ملے گی ہمارے پاس صرف اور صرف چاہ سو روپے گی اگر گھر کی خواتین نہیں لگا سکتی ہیں تو مرد بھی لگا سکتے ہیں ایزی لی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نی لیڈیز کا کام ہوتا نی پوچھا لگانا تو مرد نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہزار روپے کا مارکیٹ میں پندرہ پندرہ سو روپے کا سیل کرتے ہیں ریٹیل مارکیٹ رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے جب نکالنا ہو تو یہ دیکھیں ایک پارٹیشن پڑے کا صرف اور صرف ایک سو ساٹھ روپے کا ٹھیک کو آپ اس بالٹیک اندر ڈالیں پانی بھلنے پہلے آپ اس کے اندر سرف والا یا جو بھی جس سے بھی پوچھا تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ اس کا لاک کھولا اور اس طریقے سے پوچھے کو آپ نے گیلا کر لیا دب گیلا کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ڈرائے کرنے کے لیے بھی اس کے اندر دیا دیکھیں یہ باسکٹ دی ہوئے اس سے ڈرائے ہو گیا آپ کا پوچھا یہ فولڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں نیچوڑ چھوٹی سی ہو گئی کٹل جگہ بھی کم گہرے گی اور فولڈ ہو کے رہ جائے گی اور آپ کے کام کی چیز بھی ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اسکول وغیرہ میں لے جانے کے لیے مطلب بہت وہ ہو رہے یہ چیز ہمیں چاہیے اور یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے پڑے گا دو سو روپے گا آپ کو ملے گی مارکٹ سے سترہ سو اٹھارہ سو روپے گی ہمارے پاس ملے گی صرف وصف ساڑھے بارہ سو روپے گی بارہ سو ملے گا صرف وصف ایک سو تیس روپے گا یہ آپ کو پڑے گا صرف وصف دو سو پچاس روپے گا اس میں رکھ سکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا دو سو پچاس روے گا ٹھیک ہے اس کے لئے یہ دیکھیں یہ تین پیس کا سیٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ مطلب استعمال ہو رہا ہے اور بہت لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ گھر کے اندر جب ایک چیز ارگنائز ہو کر رہتی ہے نا تو گھر کی مطلب یعنی کہ ہر چیز خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ تین پیس کا سیٹ ہے اس کے اندر آپ ملٹی پرپس استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ بچوں کے کھلونے وغیرہ رکھ سکتے ہیں علماری میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے وغیرہ رکھنا چاہے ہیں رومان لکھنا چاہے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنا چاہے تو اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور کلرز بھی اس کے اندر تین چار کلر مل جائیں گا خوبصورتی کی خوبصورتی بھی ہے آفیس وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے تین سائز دیوئے ہیں تینوں سائز کی پرائدہ ہمارکٹ سے لیں گے سات سو ساڑھے سات سو روپے گی ملے گی ہمارے پاس صرف اور صرف چار سو روپے گی چار سو روپے میں تین پیس کا سیٹ ہے اور کوہت اچھی ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں اور کلر بھی اس کے اچھے ہیں بلکل خوبصورت کلر ہے اور حضر ہوتی یہ بھی اسکالٹ بیٹر یہ بھی بہت زیادہ یہ دیکھیں کیک وغیرہ بنانے کے لئے بہت کام آتا ہے اور بہت کام کی چیزیں اس کے علاوہ جو حضرات ہمارے برگر وغیرہ سیل کرتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی مشین ہے یہ دیکھیں یہ بیٹر کلاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اس کی روڈے ہیں چار روڈ والا ہے یہ مارکٹ میں دو روڈ والا بھی ملتا ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہے اسٹاک اس میں یہ چار روڈ ہے یہ دیکھیں اس طریقے تو آپ ایدیلی اس کو سمبل کر لیں یہ دیکھیں یہ سمبل ہو گیا یہ دیکھیں یہ سمبل ہو گیا اور اس کے اندر سیون سپیڈز ہیں سیون سپیڈز اس میں دیکھیں لکھی ہوئی ہیں سیون سپیڈ لکھا ہوا ہے جتنی سپیڈز آپ چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں بیکنگ کے لئے بہت کام آتا ہے یہ ہمارے پاس آپ کو ملے گا صرف و صرف ایک ہدار روڈ کا مارکیٹ میں پندرہ پندرہ سو روڈ کا سیل کرتے ہیں ریٹیل مارکیٹ جی جی سبر کریں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا بلکل ملے گا بہت سارے لوگ ہوتے مطلب سبر نہیں کرتے یعنی کہتے ہیں آپ فائن نہیں اٹھاتے آپ جواب نہیں دیتے وہ نہیں کرتے دیکھیں آپ کو پتا ہے یہی مثال دیتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہیں پر اگر کئی سیل لگتے جیسا کہ رمضان کے بچت بزار لگے ہوئے لوگوں کے تو آپ نے دیکھا کتنا رش ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا کہ یہاں پہ ہمیں سستہ ملنا ہے لیکن رش میں تھوڑا ٹائم لگے گا ملنا سب کو ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے پرائز کم رکھے ہوئے جب ہی ہمارے پاس رش ہوتا ہے اور بہت سارے ووٹس ایپ پر اتنے میسیجز ہوتے ہم دن رات میسیج کو کلیر کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود اتنے میسیجز ہوتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ کال نہ کیا کریں میسیج چھوڑ دیا کریں اور جس کو جو آئیٹم چاہیے ہو اس کا سکرین شوٹ لے لیں سکرین شوٹ لے کے بھیج دیں اور اس کی کونٹیٹی لگ دیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا جیسے آپ کی چیٹ کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خوبصورتی آپ خود دیکھ لیں کلر آپ دیکھ لیں یہ ایک ہی جار کے اندر تین چیزیں آ جائیں گی یہ دیکھیں ایک ہی جار کے اندر تین پارٹیشن آ گیا آپ کے دال تین قسم کی دالیں رکھ لیں تین قسم کے اور الگ الگ آئیٹم رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے جب نکالنا ہو تو یہ دیکھیں ایک پارٹیشن اس کو گھمایا دوسرا اس کو گھمایا تیسرا اور ٹرانسپیرنٹی کی وجہ سے آپ کا وقت بھی بچے گا کیونکہ بعض وقت اسی ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خواتین آپ نے دیکھا ہوگا پہلے استعمال کرتے تھے برطن سلور کے ہوتے تھے یا پھر اسٹیل کے ہوتے ہیں جب اسٹیل کے اندر باہر سے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو جب ٹرانسپیرنٹ چیز ہوتی ہے تو فوراں اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے باہر سے چیک کر سکتا ہے یا رہے اس کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف چار سو اسی روپے کا ٹھیک ہے چار سو اسی روپے کا پڑھے گا اور اس کے اندر ٹو پارٹیشن والا بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر آپ دو آئیٹم رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف ساڑھے چار سو روپے کا آج کل بہت زیادہ وقت بچانے کے ضرورت ہے یہ دیکھیں اسپین موپ آ گیا پوچھا وغیرہ لگانا بالٹیاں لینا بالٹی کے بعد پھر اس کے اندر پوچھا نچوڑنا کرنا بڑے مسئلے مسائل ہوتے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کا حل آپ کا وقت بھی بچے گا پوچھا بھی آسانی سے لگ جائے گا بیٹھ کر لگانے کے ضرورت نہیں ہے کھڑے کھڑے بھی آپ پوچھا لگا سکتے ہیں یہ آگیا ہمارے پاس اسپین موپ یہ دیکھیں یہ آپ کا پوچھا ہو گیا اس کو آپ اس بالٹی کے اندر ڈالیں پانی بھلنے پہلے آپ اس کے اندر سرف والا یا جو بھی جس سے بھی پوچھا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ اس کا لوک کھولا اور اس طریقے سے پوچھے کو آپ نے گیلا کر لیا جب گیلا کر لیں گے اور اس کو ڈرائے کرنے کے لیے بھی اس کے اندر دیا یہ باسکٹ دی ہوئے اس سے ڈرائے ہو گیا آپ کا پوچھا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دوسرا پوچھا جو ہوتا آپ نے بالٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا گیلا کیا اور پھر ہاتھ سے نچوڑنا ہوتا ہے تو طاقت بھی زیادہ لگتی ہے اور صحیح نچوڑتا بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں دونوں کام آپ کے آسان کر دیئے صرف پریس کرنا جیسے یہ پریس کریں گے تو یہ آپ کا پوچھا ڈرائے ہو جائے گا اور ایزی لی آپ اس کو لگا سکتے یہ دیکھیں آپ نے نیچے کیا اور اس طریقے سے آپ بلکل ایزی لی ابھی تو اس کو اس کو لگ کر دیں اور اس طریقے سے جیسے آپ جائے پوچھا لگا سکتے بلکل ایزی لی کھڑے کھڑے ہی مطلب یعنی آپ لگا سکتے اگر گھر کی خواتین نہیں لگا سکتے تو مرد بھی لگا سکتے ایزی لی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیڈیز کا کام ہوتا ہے پوچھا لگانا تو مرد نہیں لگاتے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے آپ بھی لگا سکتے ایزی لی بلکل بلکل ہیلپ کرا سکتے گھر والوں کے ہیلپ کرنی چاہئے ہاتھ بٹا سکتے بلکل آسانی ہوگئے ہاتھ بلکل بٹانا چاہئے گھر والے لگا کیونکہ گھر والے بھی ہم جب یہاں پر کام پر آتے تو پیچھے سارا دن کام میں لگے ہوئے ہوتے اور یہ بالٹی گندہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ ویل بھی دیئے ہوئے تو ایزی لی مطلب آپ کو اٹھانے کی یا کھیچنی کی ضرورت نہیں ہے ایزی لی آپ اس کو چلا سکتے بلکل یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف آپ کو پڑھے گا اٹھارہ سو روپے کا مارکٹ میں دو دو ہزار ڈھائی ڈھائی ہزار روپے کا سیل کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر ایکسٹر موب بھی موجود ہے دو ریفیل اس کے ساتھ ملیں گی اور اس کے بعد اگر کبھی ختم ہو جائے یا خراب ہو جائے تو یہ ریفیل ہمارے پاس ایکسٹر بھی ملتی ہے رائی سو روپے کی بڑھی گی آپ ٹھیک ہے ہمارے پاس دیکھ ٹویسٹر موب آگیا یہ دیکھیں یہ بھی پوچھا وغیرہ لگانے کے لئے بہت ہی زبدس قسم کا موب ہے اس کو آپ اس طریقے سے گیلا کر لیں گیلا کرنے کے بعد جب نچھوڑنا چاہیے نا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فولڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں نچھوڑنا ہوا اب آسان یہ دیکھیں بلکل ایزی لی گیلا کر رہے اور اس طریقے سے آپ یہ یہ دیکھیں یہ پوچھا وغیرہ لگایا اور یہ بنی ہوئے نا یہ ٹن یہ ٹن یہ پتہ کیا ہوتا ہے یہ باتوں کو دیکھیں یہ کیا اسٹیل بنا ہوا تو یہ دیکھیں اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے جب پوچھا لگائیں گے نا یہ دیکھیں یہ تار ہٹائیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ ٹن ہو گیا یعنی کہ آپ کے اندر کی ساری چیزیں ساف کر رہا وہ یہ دیکھیں یہ ٹن ہو گیا یہ کونے تک پہنچ جا گا یہ دیکھیں ٹن ہو گیا اگر سیدھا پوچھا ہوگا نا تو صرف کالے آپ سیدھا ڈال سکیں گے کونہ ساف نہیں ہوگا لیکن یہ دیکھیں یہ آپ نے ٹن کیا یہ دیکھیں پورا مطلب یعنی اندر سے سفائی کر دے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پوچھا لگائیں سیدھا لگا سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیوارے وغیرہ بھی ساف کر سکتے ہیں یہ آپ نے سیدھا کیا اور اس سے آپ دیوارے وغیرہ بھی اپنی ساف کر سکتے ہیں ایزیلی بلکل ایزیلی سفائی کر سکتے ہیں لائٹیں ساف کر لیں آپ نے ٹھیک ہے اور سائٹ کی دیوار ساف کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹن ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ سیدھی دیوار وغیرہ کوئی بھی دیوار وغیرہ بھی صاف کر سکتے ہیں ملٹی پرپنزی ہے دیکھیں اور آسانی کی آسانی ہے آپ کو صرف دھو کر نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بعد اس کو آپ کھیچیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ نچڑ گیا صرف اور صرف ساڑھے بارہ سو روپے کا بڑھے گا آپ کو یہ ساڑھے بارہ سو روپے میں آپ کا بہت کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے لئے یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس مہ پا گیا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر پانی وغیرہ گر جاتا ہے یا بعض وقت گھروں کی جو صفائی ہوتی ہے کمروں کی پانی سے کی جاتی ہے پانی سے دھویا جاتا ہے پھر جب پانی سے دھول تو لیا جاتا ہے لیکن اس پانی کو بھرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر سکنگ فوم لگا ہوا ہے یہ پانی کو سک کرتا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے گھومائیں اب جب آپ کا پانی سک ہو گئے آپ کیا کرنا ہے بس کچھ بھی نہیں کرنا جو آپ کے گھر میں بالٹی پڑی ہوئے کھالی اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کا ہو گیا پریس یہ نچڑ گیا بلکل ایزی لی یہ دیکھیں اب آپ کو ہاتھ سے نچڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہاں پہ پانی کے اندر یہ پوچھا ڈالا وائپر ڈالا آپ کا پانی اس کے اندر سک ہو گیا پانی نے سک ہونے کے بعد اس کو آپ بلکل ایزی لی وہ کر سکتے نچڑ سکتے یہ آپ کو پڑے گا صرف آسف ساڑھے چودہ سو روپے کا آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی ساری ویڈیوز ہماری جو لنک ہیں اس پر موجود ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اس کے علاوہ گوگل پر بھی آپ جائیں گے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں تو وہاں سے بھی اس کا یوزیج دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے اور اگر وہاں سے اگر آپ لنک کے ثور اس ویڈیو کو سرچ نہیں کر پاتے تو ہمیں آپ اس کی پکچر بھیجیں اور ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی آپ ہمیں ویڈیوز بھیجیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ورکنگ کی ویڈیو بھیج دی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک پتہ آگیا فائبر موب یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی دبادست قسم کا فائبر موب ہے فائبر موب یہ ہوتا ہے مٹی و ڈسٹ وغیرہ صاف کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ جھاڑو کا کام کرتا ہے جہاں پر بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی جہاں پر ڈسٹ وغیرہ آپ پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا ہے یا کہیں پلنگ کی نیچے صافوں کی نیچے یہ دیکھیں بلکل ایزیلی مطبع آپ اس کو ڈال سکتا ہے یہ دیکھیں ایزی ہو گیا کسی پلنگ کی نیچے ڈال لیا صافے کی نیچے ڈال کے بلکل ایزیلی صفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو موب پڑے گا صرف صرف پانچ سو روپے گا یہ فائبر موب کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا فولڈنگ موب یہ بھی بہت ہی ضبضس قسم کا ہے بہت ڈیمانڈنگ آئٹم ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پنکھوں کی صفائیاں کرنی ہوتی ہے یا بعض وقت شیلف اتنی اوپر ہوتی ہے کہ ہمارا ہاتھ پہنچتا نہیں صفائی کے لئے تو یہ دیکھیں یہ موب ہو جاتا ہے یہ ہو گیا فولڈ یہ فولڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے تو آپ کی کوئی بھی شیلف ہے یا مطلب پنکھوں کے پر وغیرہ اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اور یہ روڈ بڑی بھی ہو جاتی یہ دیکھیں آپ نیچے کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لینٹ بڑی ہو گئی کہ ڈائریک دیوار تک پہنچ گئی ورنہ اکثر پہلے کیا ہوتا تھا پہلے آتے تھے یہ چھوٹے موب ہوتے تھے تو خواتین کیا کرتی تھی کرسی پر چڑھ کر یا سٹول پر چڑھ کر یعنی اوپر کی صفائیں کرتی تھی اور آپ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب وہ سامنا بھی ختم ہو گیا آسانی تر آسانی ہو گیا آپ کے لیے یہ دیکھیں یہ ایڈجسٹیبیل ہے اس کو آپ چھوٹا کرنا چاہیں تو یہ چھوٹا بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اور بڑا کرنا چاہے تو اس کو بڑا بھی کر سکتے اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا صرف اور صرف پانچ سو روپے گا راؤنڈ والا فائبر موب یہ بھی آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف ساڑھے چھے سو روپے گا بہتی زوزز قسم کے موب ہیں آپ کی زندگی کو آسان بنانے والے آپ کے وقت کو بچانے والے بہت سارے گیجٹس آتے رہتے ہیں ہمارے پاس وقتاً فوقتاً آپ جو نا ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں اور جس چینل پر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل کو بھی لازمی سسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یعنی ویورز ایسے ہوتے صرف سسکرائب تو کر دیتے لیکن بیل آئیکن کو پریس نہیں کر دے تو ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا تو آپ کوشش کیا کریں کہ سسکرائب بھی کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو جو نا وہ بھی کلک کر دیں تاکہ مطلب ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو پتا چل جائے کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لئے معلومات والی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ جو جو ویڈیو ویڈیو کر رہا رہا کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جایا جائے جہاں پر ہمارے جو ویورد ہیں ان کو فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو اسی لئے ہم محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی اسی لئے مطلب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور کوشش کیا کریں لائک کرنے کے پاس شیئر بھی کیا کریں تاکہ مطلب زیادہ سے زیادہ ویورشپ آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملیں انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ وی وائپر ہمارے پاس موجود ہے 200 ٹوپیس کا ملے گا بہت ہی زبزز قسم کا وائپر ہے ماتھروم کی صفائی کے لئے کچن وغیرہ کی صفائی کے لئے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ آگے ہمارے پاس کارپیٹ کی صفائی کے لئے اور بات وقت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر دکانوں پر چھوٹی چیزیں کارپیٹ وغیرہ بیچے ہوتے ہیں اس کی صفائی کے لئے بہت اچھی چیز ہے یہ جب بھی آپ کارپیٹ پر چلائیں گے اس طریقے سے تو یہ راؤنڈ ویل کی طرح چلے گا اور اس کی جو ڈسٹ وغیرہ ہوگی وہ اس کے اندر آ جائے گی ساری ٹھیک ہے اس کے اندر آ جائے گی دسٹ کو آپ خالی کر دیا اس کے اندر یہ آپ کو پڑے گا صرف وصرف 180 روپیس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں عید کے حوالے سے ہمارے پاس یہ عید کارڈز کے ابھی کچھ لیزائن رہ گئے اور بھی اس کے اندر بہت سارے ڈیزائن ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ختم ہو گئے انشاءاللہ دوسرا اسٹوک ایک آد دن میں آپ کے پاس انشاءاللہ آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے کا عید کارڈ ہے بچوں کو دینے کے لیے ایدی وغیرہ دینے کے لیے اس میں آپ اپنی جو بھی آپ ایدی دینا چاہیں ہزار والی پانس سو والی نوٹس جو بھی دینا چاہیں اس کے اندر لگا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دس یہ اسٹیکر موجود ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے کا آپ نوٹ لگا کے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچوں کو دیں گے تو بچے خوش بھی ہوں گے اور انجوائے بھی کریں گے یہ اصلی نوٹ لگا ہوئے ہیں جی نہیں نہیں بھائی یہ اصلی نوٹ لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اصلی اور نیا نوٹ لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں بلکل فریش جو ایدی میں دیا جاتا ہے جو ایدی میں دیا جاتا ہے ہمارے بچوں نے بالکل نیا نوٹ فریش لگا گا شاہد ہو سکتا کسی کو ایدی ملی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو ملے گا بغیر پیسوں کو ملے گا میں کوئی کہہ نہیں کہ یہ پانچ سوگوں نوٹ بھی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے شوٹ لے لی جائے گا اور ہمیں کونٹک کریں گے انشاءاللہ اس کے جو اور ویڈنڈن آپ اس کی پکچر آپ کو بھید دی جائیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ باول باسکٹ آگئی کچن کی اہم ترین ضرورت والی چیز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر فروڈس آتے ہیں اس کے علاوہ گوشت آتا ہے کیمہ آتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے تو چاول وغیرہ دھونے کے لیے بہت ہی زبدز قسم کی باسکٹ ہے اس کے اندر آپ اپنی جو بھی چیز دھونی ہو واش کرنے اس کے اندر ڈالیں اس کے اندر دھویں جب دھل جائے گی نا تو اس کے اندر پانی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ پانی آ جائے گا اور ایزی لیے مطبع آپ اس کو نکال سکتے ہیں ورنہ تو کیا ہوتا عام جو اگر اس طریقے کی جو باول ہوتے ہیں نا جمعیت عرب کے طور پر اس پر دھوتے ہیں پھر ہیوں ہاتھ رکھ کے نکال لے ہوتے ہیں تو آدھا نیچے گر رہا ہوتا اور آدھا اس کے اندر رہتا ہے تو یہ دیسی طریقہ ہے تو یہ آگے آپ اسپیشل طریقہ یہ دیکھیں ویڈیوز میں کم پرائز تھے اس کے لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی دولر کی تیزی کی وجہ سے اس کے پرائز بڑھ گئے ہیں یہ ساڑھے تین سو روے کے پڑھ گئی اگر کم ہو جائیں گے پرائز تو آپ کو انشاءاللہ کم میں دیں گے اور بڑھ گیا تو بڑھا بھی دیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ روٹی میٹ آ گیا بہت زبدس قسم کا روٹی میٹ میرے گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے اس پر آپ کو پتا ہے کہ رمضان و مبارک میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سمو سے وغیرہ بنانے کے لئے جس کے پیڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں میدے کے اس کے علاوہ آپ روٹی وغیرہ بنانا چاہے پرائٹا بنانا چاہے اسی پر آٹا گوندیں اور اسی پر آپ اپنی روٹی وغیرہ بنا سکتے یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف تین سو بیس روپرگا تری ٹوئنٹی کا اس میں کلند بھی آپ کو مل جائیں گے سلیکون کا اب اس کو دھو بھی سکتے واشے بھی لے بہت ہی زبردست کالیٹی کا آئی یہ دیکھیں جو رمرا پر جا رہے ہیں ان کے لئے بہت ہی زبردست قسم کا ایٹم ہے یہ کیٹل آگئی ہمارے پاس یہ دیکھیں فولڈنگ کیٹل ہے زبردست قسم کی کیٹل ہے بڑی کیٹلیں آپ لیں گے تو آپ کے ساتھ یعنی لے جانے میں آپ کو پریشانی ہوگی ٹریولنگ میں پریشانی ہوگی لیکن یہ دیکھیں یہ فولڈ ہو گئی یہ دیکھیں یہ ربڑ کی ہے اور اس طریقے سے یہ سلیکون کی ہے یہ فولڈ ہو جائے گی اور آپ کے اس کے اندر بلکل ایزیلی رہ جائے گی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں فولڈ ہو گئی چھوٹی سی ہو گئی کٹل جگہ بھی کم گیرے گی اور فولڈ ہو گئی اور آپ کے کام کی چیز بھی ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارے پاکستانی بہت ساری چیزوں کی بچت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کٹل لے جائے اس کے اندر آپ چائے وغیرہ بنا کے ایزیلی پی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گی صرف صرف ساڑھے بارہ سو روپے کی بارہ سو پچاس روپے کی پانی گرم کر کے اس کے اندر آپ چائے وغیرہ بنا کے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں پس موجود ہے اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہمارے پاس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر سہری وغیرہ میں گیس وغیرہ نہیں ہوتی تو چائے وغیرہ لوگ جو پینے کے عادی ہیں یا کاوہ وغیرہ بنانے کے عادی ہیں تو ان کے لئے بھی بہت زبز اس قسم کی کٹل بہت ڈیمانڈگ آئٹم ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایزیلی آپ اس میں اپنا پانی وغیرہ گرم کر سکتے ہیں کاوہ کے لئے چائے کے لئے پانی گرم کر لیں اور اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو یہ کیٹل آپ کو ملے گی مارکٹ سے سترہ سو اٹھارہ سو روگی ہمارے پاس ملے گی صرف اس سے ساڑھے بارہ سو روگی بارہ سو پچاس سو روگی دیکھیں الگ الگ اس میں نام آتے ہیں کبھی تشیبہ کبھی فلیپس کبھی نوہ الگ الگ قسم کے نیمز آتے ہیں اس کے اندر موجود ابھی اس وقت جو موجود ہے وہ تشیبہ کی موجود ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تو کام میں بہت کام آتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے نمضانوں میں تو لوگ اپنے یہاں پر وہ لے کے نہیں جاتے ہیں لنچ وغیرہ نا تو یہ لنچ وغیرہ لے جانے کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں تری پارٹیشن ہے آپ اسکول کے بچوں کو بھی لنچ دے سکتے ہیں اور اپنے ہسپنڈ وغیرہ کو بھی گھر میں لنچ بنا کر دے سکتے ہیں جو کہ وہ آفیس پر لے جا کر کھائیں کیونکہ باہر کی چیزہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایسی مطلب اچھی نہیں ہوتی کہ مطلب ڈیلی اس کو کھایا جائے نا ٹھیک ہے تو آپ گھر سے لنچ لے کے جائے اور اپنی صحت کا بھی خیال لکھیں یہ آپ کو پڑے گا صرف صرف ایک سو ساٹھ روپے کا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ٹو پارٹیشن والا ہے چھوٹا اس کے کریکٹر وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں بچے لے جانے میں بہت خوش ہوتے ہیں اپنے سکول وغیرہ میں یہ آپ کو مرے گا صرف صرف ایک سو تیس روپے کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا برگر لنچ بوکس سوری یہ دیکھیں یہ لنچ بوکس برگر ٹائپ کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل اسٹائل برگر کا بنا ہوا ہے لیکنکہ یہ بھی ہمارے پاس جب سمجھے ویڈیو میں دیکھائیں تو بہت اس کی ریمانڈ آ رہی ہے بہت بچے وغیرہ بطب اس کو بہت لائک کر رہے ہیں اور اس کو اپنا سکول وغیرہ میں لے جانے کے لیے بطب بہت وہ ہو رہے ہیں یہ چیز ہمیں چاہیے اور یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے بلکل یونک ڈیزائن ہے بچے سے خوش بھی ہوں گا اور یونک چیزوں سے تھوڑا سا کھانے پر بھی وہ توجہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پڑھے گا صرف وصرف ایک سو اسی روپے کا مسالہ جا رہا گیا فور پارٹیشن والا اس کے اندر بھی آپ چار مسالے ایدیلی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا پکاتے وقت چار پانچ مسالے ایسے ہو جائے جو کمپلسیری مطلب یعنی کہ کھانے کے اندر ڈالے جاتے ہیں ایک ایک مسالے کا پیکٹ نکالنا ایک ایک چیزیں نکالنا آپ کو پتا ہے ٹائم لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو مین چیزوں کے جو مسالے اس کے اندر آ جائیں گے آپ کے پاس اور ایدیلی آپ اس کے اندر سے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو پڑھے گا صرف وصرف دو سو پچاس روپے کا ایک یہ موڈل ہے یہ آپ کو پڑھے گا دو سو روپے کا دیکھیں یہ سکس پارٹیشن ہے اس میں ملٹی کلر بھی ملٹی ہے اور چھے مسالہ جاتا آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ایدیلی یہ آپ کو پڑھے گا دو سو پچاس روپے کا اس کے علاوہ